موسیقی بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ پیپرز پارٹی اور اس کے جو بھی ذمہ دار ہیں وہ دھوکہ دینے کو جھوٹ بولنے کو اپنی سیاست سمجھتے ہیں ہمیشہ انہوں نے یہ وطیرہ اختیار کیا ہے کہ جو چیزیں تیہ کرتے ہیں اس کو پورا نہیں کرتے اور یا غلط بیانی سے کام لیتے ہیں اس دفعہ جب بجڑ اجلاس قریب آ رہا تھا تو ہمارا خیال یہ تھا کہ جس طریقہ سے ہمیشہ روایت رہیے کہ تمام پارلیم بانی پارٹیز کے لیڈرز کو بلائے جائے گا ان کو بریفنگ دی جائے گی اسی طرح ارکان کانسل سے تجاویز لی جائیں گی اور پھر کوئی معقول قسم کا بجڈ تیار کر کے پیش کیا جائے گا لیکن افسوس یہ ہے کہ نہ انہوں نے پارلیم بانی لیڈرز کا اجلاس بلایا نہ کوئی تجاویز لیں ایک لیٹر انہوں نے نکالا تھا اپوزیشن لیڈر کے ساتھ میٹنگ کے لیے جس نے میں ان کے پاس گیا ہے میٹنگ کی حالانکہ مجھے یہ میں چاہ رہا تھا کہ میں نہ جاؤں کیونکہ جو رویہ انہوں نے اختیار کیا تھا پوزیشن کے ساتھ مجھے نہیں جانا چاہیے تھا میں نے بعد میں سوچا لیکن میں نے کہا پارلیمانی روایات کو پورا کرتے ہوئے میں چلا جاؤں میں نے جا کر ان سے پہلی بات یہ کی کہ آپ نے یہ کام غلط کیا ہے کہ آپ نے پارلیمانی لیڈرز کو نہیں بلایا اس پر انہوں نے جواب یہ دیا کہ وہاں یہ جھگڑا بچتا ہے اور پی ٹی آئی کے دو گروپ ہیں میں نے کہا یہ جھگڑا آپ نے ڈالا ہے اس کو آپ کو ختم کرنا چاہیے دوسری بات میں نے ان سے یہ کہی کہ آپ نے کونسل راکین سے مشورہ نہیں کیا کوئی تجاویز نہیں لیں جس پر انہوں نے کہا کہ ایسا پہلے نہیں ہوتا تھا میں نے ان کو بتایا کہ نیمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں سعید غنی صاحب سے پوچھئے گا کہ ان کے ساتھ مل کر اور دیگر اپوزیشن لوگوں کے ساتھ مل کر پورا بجٹ بنایا جاتا تھا تمام لوگوں کی تجاویز ایکوموڈیٹ کی جاتی تھی اور اسی وجہ سے جب نیمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں بجٹ آتا تھا تو ایسا بھی ہوا ہے کہ پورے ایوان نے مل کر پورے ایوان نے مل کر پانچ منٹ کے اندر بجٹ کو پاس کر دیا میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ ابھی بھی ٹائم ہے بیس تاریخ کو انہوں نے میٹنگ بلائی تھی اور چوبیس تاریخ کو انہیں بجٹ پیش کرنا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں اس نے مسئلہ پیدا ہوگا اور یہ ہوگا وہ ہوگا اس کے بعد انہوں نے مجھے بجٹ کی چند ہیڈ لائنز سنائی کہ یہ ہیڈ لائنز ہیں بجٹ کی میں نے کہا کہ کراچی کے لیے کوئی اسکیم انہوں نے کہا کوئی اسکیم نہیں رکھی گئی میں نے کہا کراچی کے لیے یونین کمیٹیز کے لیے کوئی کام انہوں نے کہا یونین کمیٹیز کے کوئی کام نہیں رکھے گئے میں نے کہا کراچی کے لیے کوئی بڑا پروجیکٹ انہوں نے کہا کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں رکھا گیا میں نے پوچھا کہ ای ڈی پی کی سکی میں انہوں نے کہا ای ڈی پی کی پرانی سکی میں چلیں گی ابھی میں نے کہا ایمیو سیٹی کے آپ نے ہر جگہ کہا تھا کہ ایمیو سیٹی کے چار ارب روپے آئیں گے اس میں دو ارب روپے لکھے رہی یہ کیا کیا آپ نے تو کہہ لگے بس دو یار اب لکھ دیئے یار سیف سائٹ پہ رہنا چاہیے تو میں نے کہا یہ تو کچھ ہے ہی نہیں بجٹ کے اندر ویژن لیس بجٹ ہے تو کہہ لگے بس یہ ہے اور پھر ایوان کی کچھ کاروائی تیہ کر لیتے میں نے کہا دیکھیں میں اپنے ساتھیوں سے بشورہ کروں گا اور اس کے بعد پھر ہم اسٹریٹیجی تیہ کریں گے اس کے بعد ہم نے اپنے اپنے پوزیشن اراکین سے میٹنگ کی میں نے ان کو بریف کیا کہ یہ چیزیں انہوں نے بتائی ہیں یہ چیزیں انہوں نے دی ہیں جس پر اراکین نے کہا کہ اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں کراچی کے لیے اس پورے بجٹ میں کوئی چیز موجود نہیں ہے تو کس بات کی ان سے ہم بات کریں جب وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے تو چنانچہ یہ ہوا دیکھیں میرا کہنا یہ ہے کہ یہ بہترین بجٹ ہے کی ایم سی کی تاریخ کا سٹی گورنمنٹ کی تاریخ کا جو رہے گیا ہے جس کے اندر کراچی کے لیے کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں رکھا گیا یونین کمیٹیز جس کے لیے ہمیشہ کچھ نہ کچھ اسکیمیں رکھی جاتی تھی اس بجٹ میں کوئی اسکیم نہیں رکھی گئی نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں پانچ کروڑ روپے کے برابر ایک کروڑ روپے ہوتے تھے اس زمانے میں ایک کروڑ روپے ہر یونین کمیٹیز کے لیے رکھے جاتے تھے میرا کہنا یہ ہے کہ یہ ویجن لیس بجٹ ہے کراچی کیلئے ان کا کوئی ویجن ہی نہیں ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس بجٹ سے پہلے ٹیکسز یہ کہتے ہیں ہم نے ٹیکسری بجٹ لگایا ہے کتنا بڑا جھوٹ ہے آپ نے بجٹ کے اجلاس سے ایک اجلاس پہلے آپ نے دو ٹیکسز لگائیں ایمیو سیٹی آپ نے آئیت کیا آپ نے ٹول ٹیکس آئیت کیا بجٹ سے پہلے آپ منی بجٹ لے کر آگئے تو اب آپ کہہ رہے ہیں کوئی ٹیکسی لگایا یہ دونوں ٹیکسز شامل ہیں نا اس بجٹ کے اندر تو نئے ٹیکسز ہیں جو آپ نے لگائیں ہمارا کہنا یہ ہے کہ آپ کراچی کے شہریوں پر مرے پر سو دردے کے مترادف آپ ٹیکس پہ ٹیکس لگائے چلے جا رہے ہیں آپ یہ بتائیے کہ آپ کے پاس آلریڈی اتنے بڑے بڑے ترقیاتی بجٹ موجود ہیں آپ نے کلک کو ستر عرب روپے کے قریب ترقیاتی کاموں کے لیے قردہ دلا رکھا ہے یہ کراچی کے کاموں کے لیے ہیں نا آپ نے وارٹر بورڈ نے آپ کو پتہ ون پوائنٹ سکس بلین جو کربوں روپے بنتے ہیں ون پوائنٹ سکس بلین کا قرضہ منظور کروا رکھا ہے جس میں سے دس کڑوڑ ڈالر کے کام جو ہم کہتے ہیں آلریڈی ہو چکے کاموں میں تو یہ کربوں روپے کا جو ترقیاتی قرضہ ہے ترقیاتی رقومات ہیں اس کو آپ کراچی کے لیے استعمال نہیں کر رہے یہ تمام رقومات کھانے اور پینے کے لیے استعمال ہو رہی ہیں کراچی کے تمام ترقیاتی فنڈ کھائے اور پی جا رہے ہیں تو ہمارا کہنا یہ کہ ایک تو یہ بجٹ دوسرے آپ یونین کمیٹیز کو ٹاؤنز کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے ہم نے یہ کہا تھا ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری کراچی میں ہر ٹاؤن کے اندر موڈر پارٹس بننے چاہیے پوری کراچی میں ایک گرین کراچی کی مہم چلنے چاہیے اسی طریقے سے یونین کمیٹیز کے لیے باقاعدہ پروپوزر لیکن کوئی بھی چیز نہیں ہے اس بجٹ کے اندر ظاہر ہے ایسے بجٹ کے لیے جس میں انہوں نے نہ مشورہ کیا نہ کراچی کے لیے کچھ تھا اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگا دیا اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کیا چاہ رہا تھا کہ ہم اتجاز کرتے پھر جب میں نے پوائنٹ آف آرڈر پر بولنے کی کوشش کی پرسنل ایکسپلینیشن کے پوائنٹ پر بولنے کی کوشش کی کیونکہ انہوں نے مجھ پر یہ ارزام لگایا تھا کہ یہ ہپوکریسی کرتے میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ کون سی ہپوکریسی کی بنے آپ کے ساتھ آپ یہ بتائیے یہ میرا رائٹ تھا جو رولز ہیں کنڈکٹ آف بزنس رولز اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ کوئی بھی ممبر پرسنل ایکسپلینیشن پیش کر سکتا ہے اگر اس کو کوئی چیز کرنی ہو اور آپ کو اس کو اجازت دینی ہوتی ہے لیکن آپ نے یہ دیکھا سب لوگوں نے کہ جب میں کھڑا ہوا تو انہوں نے میری طرف دیکھا بھی نہیں بلکہ رٹی رٹائی تقریز جو وہ لے کر آئے تھے لکھی ہوئی اس کو پڑھنا شروع کر دیا اس قدر وہ حواظ باغتا تھے کہ وہ ممبر کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے اگر وہ موقع دیتے ہیں اگر وہ موقع دیتے ہیں ہمیں اپنی بات بیان کرنے کا پوائنٹ ایکسپلین کرنے کا تو شاید کوئی ایسا رہاستہ نکلتا فامو تفہیم کا کہ ہم بات کرتے اور ہم یہ ابھی بھی چاہتے تھے کہ اس بجھٹ کو پاس نہ کراتے جس طرح آج انہوں نے ہلڑ بازی میں دنگے فساد میں بجھٹ کو پاس کرائے ہماری خواہش تھی کہ چلیے بجھٹ پیش کر دیا اب بھی وہ لوگوں سے مشورہ کرتے وہ پارلیمانی کمیٹیز کا اجلاس بلاتے پارلیمانی لیڈرز کا اجلاس بلاتے ان سے مشورہ کرتے کچھ اس کے میں شامل کرتے لیکن دیکھیں پیپلز پارٹے کی پالیسی یہ رہی ہے کہ انہوں نے کراچی کو کچھ بھی نہ دیا نہ دینا ہے ویسے دیا تو انہوں نے سندھ کو بھی کچھ نہیں چیف جسٹس احمد علی شیخ صاحب نے لڑکانہ کے ڈبلپمنٹ پروگرام کے اوپر یہ کہا تھا کہ بھائی ڈائن بھی دس گھر چھوڑ کے حملہ کرتی ہے آپ لوگ کیا ظلم کر رہے ہیں آپ نے اُس زمانے میں نوے عرب روپے لڑکانہ کے لیے رکھے تھے انہوں نے کہا کوئی پیسہ نہیں لگائے گیا تو نہ تو یہ انٹیریئر سن میں کوئی پیسے لگاتے ہیں نہ کراچی میں کوئی پیسے لگاتے ہیں ان کا ٹوٹل پروگرام جو ہے کھانے اور پینے کا پروگرام ہوتا ہے پورا جو یہ بلدیاتی محکمہ ہے ہمارا وزارت بلدیات اس کے اندر ٹرانسفر اور پوسٹنگ کی سیاست کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو رہا گلاوال صاحب کہتے ہیں ٹرانسفر اور پوسٹنگ کی سیاست ختم ہونی چاہیے لیکن وہاں پر پیسے دے کر افسران لگ رہے اور پیسے دے کر افسران کو ہٹائے جا رہے یہی معاملہ یونین کمیڈیز کے اندر ہے پورے ٹاؤن کے نظام کو مفروض کر دیا ہے بدترین بلدیاتی نظام ہے اس وقت جو چل رہا ہے کراچی کے اندر بدترین بلدیاتی ایکٹ ہے جو اس وقت نافذ ہیں ایک جانب آپ نے بدترین بلدیاتی ایکٹ نافذ کیا ہوا ہے دوسری جانب آپ نے کراچی کے جتنے محکمے جتنے شعبے جو بلدیات کے تحت ہونی چاہیے وہ آپ نے چھین لیے آپ نے وارٹر بورٹ چھین لیا آپ نے سن سالیڈ ویس پینیٹمنٹ چھین لیا آپ نے بلڈنگ گنڈول آثورٹی چھین لی آپ نے ماسٹر پلائن آثورٹی چھین لی آپ نے سارے ادارے سے ان حکومت کی دیعت کر لی ہے سپریم کورٹ کا کلیر کٹ فیصلہ ہے کہ کوئی بھی کام جو بلدیاتی اداروں کے دائرہ کار میں آتا ہے وہ صوبائی حکومت نہیں کروا سکتی اور یہ معاملہ کراچی ہی کے معاملے پر فیصلہ تھا گلدار صاحب جو چیف جسٹس سے جاتے وقت آخری فیصلہ جو نکر گئے تھے وہ یہی کیا کہتا ہے آئین کا آرٹیکل ون فورٹی اے ون فورٹی اے سالے تو اس کی رٹی رٹائی بات کرتے ہیں آئین کا آرٹیکل ون فورٹی اے صوبائی حکومتوں کو پابند کرتا ہے کہ وہ فائننشل پولٹیکل اور ایڈمیسٹریٹیو آٹانومی اور آثورٹی جو ہے وہ منتقل کرنے کی پابند ہے بلدیاتی اداروں کو لیکن یہ تمام چیزیں بلدیاتی اداروں سے چھین رہے ہیں مجھے بتائیے کہ بلدیاتی ادارے صفائی نہیں کر سکتے بلدیاتی ادارے پانی سپلائی نہیں کر سکتے بلدیاتی ادارے گٹر صاف نہیں کروا سکتے بلدیاتی ادارے اور کیا کریں گے مہر صاحب نے ٹوٹل کام جو اس پورے دور میں کیا ہے وہ ڈھکنوں کا اعلان کیا تھا پچھتر ڈھکنے دینے کا اعلان کیا تھا جن میں اس نے پندرہ ڈھکنے ملے اور دوسرا کام انہوں نے آج یہ بجٹ کا بیگ دیا ہے بجٹ کا جو ایک فراڈ بجٹ کا بیگ دیا ہے دوسرا کام یہ کیا ہے اس کے علاوہ یونین کمیٹیز کو یونین کمیٹی کے ممبروں کو اس کانسل کے ممبروں کو کوئی بھی چیز وہ دینے میں ناکام رہے ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں وہ تاریخ کے بدترین ناکام ترین میر ہیں ویسے بھی ان کی قانونی پوزیشن انتہائی غیر مستحقم ہے ان کی پوزیشن جو ہے صرف جو بھی قائم ہے وہ ان پی ٹی آئی کے ڈیفیکٹڈ ممبرز کے بنیاد پر قائم ہے جن کی منت اور خوش آمت کر کے وہ رکھتے ہیں وہ جو بائیس سے اس ممبران ہیں ان کے ورنہ تو ایوان کے اندر جو میجورٹی ہے وہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی ہے اس سیٹ پر جو وہ بیٹھے ہوئے ہیں غیر قانونی طور پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن انشاءاللہ تعالی بہت جلد وہ دور آنے والا ہے جب اس سیٹ کے جو جائز حقدار ہیں جن کو اس سیٹ پر ہونا چاہیے انشاءاللہ بہت جلد وہ اس سیٹ پر ہوں گے اور پیپلز پارٹی نے جو یہ غیر قانونی قبضہ کیا ہے انشاءاللہ تعالی بہت جلد ختم ہوگا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ڈکٹیٹ رانہ نظام ہوتا ہے نا ہم تو مارشللہ وں کو کہتے ہیں لیکن پیپلز پارٹی جمہوری پارٹی کہتے ہوئے بھی ایک ڈکٹیٹ رانہ نظام رکھتی ہے تو آج بھئی انہوں نے دیکھیں آج یہ بجٹ پاس کر رہی ہے میں کہتا ان کے ممبر بول رہے تھے نا انہیں کو بولنے دیتے ان کو چار چھ دن تقریریں تو کروا لیتے لیکن آپ نے آج ہی ایک گھنٹے کے اندر بجٹ پاس کر لیا ظاہر ہے بجٹ پاس کر لیا اس کے بعد ہماری سٹریٹیجی یہی ہے کہ جو بھی طریقے ہو سکتے ہیں ان یونین کمیٹیز کے حقوق لینے کے لیے وہ چاہے قانونی ہو چاہے وہ احتجاج کے ذریعے ہو اس کراچی کے لیے ترقیاتی اس کو انشاءاللہ تعالی ہم اختیار کریں گے یہ بتائیں کہ مسلسل جماعت اسلامی جو ہے شہری مسائل پہ احتجاج کر رہی ہے یہ الیکٹری کا مسئلہ ہے پانی کا مسئلہ ہے اور دیگر مسائل ہیں لیکن مسائل ہلک ہو کے نہیں دے رہے الیکشن ہو گئے منتخب ہو کے لوگ بلدیاتی منتخب ہو کے چیرمن میئر بن گئے سندھ اسمبلی آ گئی وجود میں سندھ گورمنٹ بن گئی وفاق بن گئی وہاں ایم کیوم چیخ رہی ہے کہ کراچی کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے خود پیپنس پارٹی کی رینما کہہ رہی ہے کہ ملک دشمن بجٹ عوام دشمن بجٹ پیش کیا گیا ہے جب سب کچھ عوام دشمن ہو رہا ہے تو اس ملک میں شہست کی کیا ضرورت ہے دیکھئے ایم کیم اور پیپرز پارٹی جو کہہ رہی ہیں وہ تو چور مچائے شور ہے جو خود یہ سارا کرنے والے ہیں جو لوگوں کو اس مسئبت میں مفتلا کرنے والے ہیں وہ کس بات کا شور مچا رہے ہیں یہ لوگ کام ہی نہیں کر رہے ہیں دیکھئے اس وقت سندھ سالیڈ ویس مینجمنٹ کے جو کراچی کے کراچی ڈیویجن کے صدر یا چیئرمین وہ کون ہیں میر صاحب ہیں وارٹر بورٹ کے چیئرمین کون ہیں میر صاحب ہیں ٹھیک ہے نا کیڈی اے کے چیئرمین کون ہیں میر صاحب ہیں یہ ساری پوزیشنز آپ نے چلی کیڈی گورننگ باڈنگ میں ہے ساری گورننگ باڈنگ کا حصہ ہے یہ ساری پوزیشنز آپ نے حاصل کیوئی ہے آپ نے ان ساری پوزیشنز پر قبضہ کیا ہوئے ہیں آپ اس کو نیچے ڈیوال نہیں کر رہے ہیں کیسے کام ہوگا کراچی کے لوگوں پانی نہیں مل رہا تو اس کی ذمہ داری کس پہ ہے سین حکومت کے اوپر ہے یا پھر یہ کہ میر کے اوپر ہے نا اس کے علاوہ تو کسی کے اوپر نہیں ہے آپ نے یونین کمیٹیز کو اور ٹاؤنز کو منتخب کروا دیا ہے لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیا ہے سارے اختیارات سارے وسائل پہ آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے ان تمام مسائل کا ذمہ دار کراچی کے اندر اگر کوئی ہے تو وہ میر کراچی ہیں یا پیپلز پارٹی کی اس حکومت ہے جس کے بعد اس سارے اختیارات اور وسائل ہیں یہ جو چیئرمین ہیں یونین کمیٹیز کے جو چیئرمین ہیں ٹاؤنز کے وہ اختیارات نہ ہونے کے بہوجود انتہا سے بڑھ کر کام کر رہے ہیں کوشش یہ کر رہے ہیں یہ جو بقریت پر کچھ صفائی نظر آئی اگر یہ ٹاؤن کے چیئرمین اور یونین کمیٹیز کے چیئرمین کام نہ کرتے تو آپ یقین مانے پورا کراچی آج بھی بدبو سے سڑڑا ہوتا لیکن سن سولیڈ بیس منجمنٹ نے کوئی کام نہیں کر کے دیا جو بھی کام کیا وہ ہمارے یونین چیئرمین نے کیا کہ ٹاؤن کے چیئرمین نے کیا اس وجہ سے کچھ صفائی آپ کو کراچی میں نظر آتی ہے سہر صاحب یہ بات سمجھ گا ہے آپ نے انٹیگریٹر کیا کہتے ہیں وہ آپ کہتے ہیں کہ آپ یہ اکمال ہیں یہ بتائیے کہ اس کا حل کیا ہے آپ کہتے ہیں کہ آپ مجھے گھراتے ہیں بجٹ سے کوئی لگ نے کوئی بھلایا تھا تو تب ہی آپ کہتے ہیں کہ وہ جھوٹ کھونے ہیں وہ کہتے ہیں آپ جھوٹ کھونے ہیں تو ان سیشن ہمیں مجھے گھراتا کریں کیایا تو میریا کو کی دعویٰ پر حسن کر رہا ہوں تو زیادہ بہتر نہیں ہوگا آپ دونوں کی نہ آپ دھونے ہوں گے نہ ہوں گے لیکن الحمدللہ ہم تو جھوٹی بول رہے ہیں نہ جھوٹ بولتے ہیں انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا ہوا ہے کہ وہ چوکے کی ایم سی کے کچھ عرصے ایڈمیسٹیٹر رہ چکے ہیں اب ان کا دماغ جو ہے اسی ایڈمیسٹیٹر کے طور پر کام کر رہا ہے وہ آج میر بن گئے لیکن وہ اس صورتحال کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے وہ اس جمہوری نظام کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے بلکہ وہ اسی ذہن کے ساتھ کام کر رہے ہیں جس طرح وہ ایڈمیسٹیٹر کے طور پر ایک آدمی سنگل ہینڈڈ کام کرتا تھا وہ کام کر رہے ہیں دیکھیں انہوں نے ہر وقت ہر طرح میں نے جیسے کہا کہ جھوٹ اور دھوکے کی سیاست اختیار کی ہوئی ہے ایمیو سیٹی کا جو معاملہ ایوان میں لکھر آئے مرسلہ محافظ صاحب جماعت اسلامی کے دفتر آئے تھے اپنی پوری ٹیم کو لکھر اور ان کی پوری ٹیم ازاد کی گوائیں کہ وہ وعدہ کر کے گئے تھے کہ اس کو ہم آج منظور نہیں کرائیں گے اور ہم آپ سے مذاکرات کریں گے اور بات کریں گے لیکن دھوکہ دیتے ہوئے ہم نے یہ جانا اوزن ہم نے یہ جانا کہ یہ اس بات پر اپنی پانچ لوگوں کو نکر آئے ہیں تو یقیناً اس پر اسٹینڈ کریں گے لیکن انہوں نے وہی کیا کہ اچارک وہاں پر قرارداد پیش کی اور اس کو منظور کروایا کوئی گنتی نہیں کروای کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہوئی لیکن کہا جی منظور ہو گئی ہے وہ سلطل دھوکہ دیتے ابھی بھی دیکھیں جو آپ کہہ رہے ہیں آمرانہ تو حقیق آمرانہ میں اس نے کوئی شباہ ہے کیا اگر ان کا ذہن آمرانہ نہ ہوتا تو اس بجٹ کو بنانے سے پہلے ان کے لیے کیا جاتا ان کا کہ وہ بیٹھ جاتے تمام پارلیمانی پارٹیز کے ساتھ اور ان سے باتچیت کر لیتے ان کا کیا جاتا کہ وہ ایک خط نکالتے ارکان کے نام ارکان کونسل کے نام کہ بھئی آپ کے بعد یہ تجاویزیں آپ دے دیں لوگ تجاویز دے دیتے وہ جمع ہو جاتی اچھی تجاویز بجٹ میں شامل ہو جاتی لیکن آپ نے کیا کیا کہ افسروں کے حوالے بجٹ کیا انہوں نے ایک بجٹ بنایا اور آپ نے اس کو پیش کر دیا اس کو پڑھ دیا آپ نے آ کر تو پورا رویہ ان کا حمرانہ ظاہر کرتا ہے اور ہم ابھی بھی تیار ہیں لیکن ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے نہ مرسوہ مرسوہ آپ صاحب سے جو بلیادی ہمارا اطراض ہے ایک تو ان کی پوزیشن پہ ہے کہ جس طریقے سے وہ میر بنے ہیں جالسادی کے ذریعے سے دھوکہ دہی فراڈ کے ذریعے سے اور لوگوں پر دباؤ ڈال کے لوگوں کو پیسے کھلا کر وہ میر بن گئے گراچی کے ان کا مقدمہ ابھی بھی سرے سماعت ہے اور عدالت نے ان کو اسٹے کے بنیان پر صرف میرشیپ ان کی رکھی ہوئی ہے جن دن وہ فیصلہ ہو گئے ان کی میرشیپ ختم ہو جائے گی پہلی بات تو یہ ہے کہ مرسوہ آپ صاحب کی اپنی پوزیشن انتہائی کانٹرورشل ہے اس کے باوجود ہم نے ان کو ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ آپ کی اس کانٹرورشل پوزیشن کے باوجود بات وہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کے گھر میں گھساتا ہے یا کوئی ظالم ملک آپ کے ملک پہ قبضہ کر لیتا ہے بات کرتے نا اس سے تو ہم اسی طرح ان سے بات کرنے کو تیار ہیں بھئی میر کی گرسی میں وہ بیٹھے میں یہ ایک حقیقت ہے اس کو ہم تفقیم کرتے ہیں جب تک وہ میر کی گرسی میں بات چیت کرنے کو تیار ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہمارا رویہ کوئی نامانو والا نہیں ہے ہمارا رویہ کوئی کٹھجتی والا نہیں ہے انشاءاللہ جب بھی آئندہ کراچی کے مفاد میں ضرورت ہوئی اور ہمیں محسوس ہوا کہ ان کے اندر کچھ سننے کی کچھ سمجھنے کی گنجائش پیدا ہو گئی ہے تو ہم ضرور جا کر ان سے ملیں گے اور بات کریں گے دیکھیں 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 ہم نے اس کے باوجود کہ ہم ان کی پوزیشن کو تسطیم نہیں کرتے اس کے باوجود میں ڈپٹی میئر کی پاس بھی کئی مرتبہ گیا ہوں اور میں میئر کی پاس بھی گیا میں نے اس کو کبھی ناک کا مسئلہ نہیں بنایا آپ نے سمجھے نا صرف کراچی کی وجہ سے کہ کراچی کے مسائل حال ہونے چاہیے تو مسئلہ لیکن ملنا نہیں ہے نا مسئلہ نیت کا ہے کہ وہ کچھ کرنا نہیں چاہتے وہ کچھ دینا نہیں چاہتے جو پیپل فارڈی کا اوورال جو ایک مائن سیٹ ہے نا کہ وہ کچھ بھی لوگوں کو دینا نہیں چاہتی صرف میٹی میٹی باتیں کرنا چاہتی ہے اور جھوٹ اور دھوکے کے ذریعے لوگوں کو فرہ میں مقتلہ رکھنا چاہتی ہے تو وہ اس سے فائدہ نہیں ہوگا کراچی کے لوگ جب تک یہ لوگ مسلط ہیں ایسی خوار ہوتے رہے ہیں میں نے بتایا ابھی بتایا نہیں دھرنا نہیں دیں گے اس کے لئے جو قانونی جد ہو جائے تھے وہ کریں گے انشاءاللہ ٹی وی ڈی کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دمائیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک بہنچ سکیں شکریہ